میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقا اب نظرِ کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں تک میری آواز پہنچ سکے وہاں کے خصوصا علماء کرام کی خدمت میں ایک گزارش لے کر آج میں سجاد نومانی حاضر ہوا ہوں اب حضرات کے علم میں ہوگا کہ چھبیس تسمبل کو سورج کو گرہن لگنے والا ہے جو بظاہر بہت طویل ہوگا کئی گھنٹے تک چلے گا میرا احساس یہ ہے کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر جس طرح اللہ کی طرف رجوع اور بہتی الہا ہزاری کے ساتھ نماز اور دعا کا احتمام فرمایا تھا شاید وہ رواج ہمارے دور میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے میری گزارش یہ ہے کہ پرسوں جگہ جگہ پر سنت کے مطابق سراط القصوف کا سورج گرہن کے موقع پر جس طرح اللہ کے رسول نے نماز اور دعا استغفار اور توبہ کا احتمام فرمایا تھا اجتماعی طور پر اس سنت کو جگہ جگہ زندہ کیا جائے آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ اس قسم کی نشانیاں اللہ کے جلال و جبرود کی نشانیاں ہوتی ہیں اور اس موقع پر اس قادر و قحار کی عظمت و جلال کے سامنے جھک جانا اور اس سے بہت ہی خضو کے ساتھ آجزی درماندگی شرمندگی کے ساتھ رحم و کرم کی بھیک مانگنا یہ وہ خاص تعلیم ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی ہے احادیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم میں اور دوسری تمام صحاہ میں بقصرت روایات موجود ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری دور میں جب صورت گرہن لگا تھا تو آپ نے کس طرح بہت ہی شدید خوف عدب احترام عاجزی کے ساتھ ایک لمبی نماز کے احتمام فرمایا تھا ایک حدیث میں آپ کے کوئی آج دلانا مناسب سمجھتا ہوں جو بہت ہی طویل حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آفتاب کو جب گرہن لگا تھا تو آپ نے نماز پڑھائی نماز میں آپ نے بہت طویل قیام فرمایا اور پھر آپ رکو میں گئے اور بہت طویل رکو فرمایا اور رکو کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر بہت طویل قیام اور قرات کی قیام فرمایا لیکن یہ قیام پہلے قیام کی منسبت تھوڑا سا کم طویل تھا اس کے بعد آپ دوبارہ رکو میں گئے اور آپ نے پھر ایک لمبہ رکو کیا لیکن پہلے رکو کے منسبت یہ رکو کچھ کم طویل تھا اس کے بعد سجدے میں آپ گئے اور سجدہ بھی آپ نے بہت طویل کیا اور پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی بلکل اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا اس کے بعد قیادہ اخیرہ اور سلام کے بعد آپ نے نماز مکمل فرمائی تب تک گہن ختم ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے خدبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد اس نے فرمایا کہ سورت و چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت و سنعت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں کسی کی موت و حیات سے ان کو گہن نہیں لگتا لہذا جب تم ان کو گہن لگتے دیکھو تو اللہ سے دعا کرنا اس کی قبریائی بھیرن کرنا اور اس کی حضور میں نماز پڑھنا اور صدقہ کرنا اس کے بعد آپ نے فرمایا اے امت محمد کسی غلام یا باندھی کی بدکاری سے بدفعلی سے غلط کام کرنے سے کسی کو اتنی ناغواری نہیں ہوتی جتنی ناغواری جتنی ناغواری اللہ کو اپنے کسی بندے بندی کی بدکاری سے ہوتی ہے اس لئے اس کے قہر و جلال سے درو اور ہر قسم کے گناہ سے بچو اور اے امت محمد قسم ہے اللہ کی اگر اللہ کے قہر و جلال کے بارے میں تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ روتے اس کے بعد آپ نے فرمایا خبردار میں نے بات پوری طرح پہنچا دی اور اپنا فرض ادا کر دی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز آپ نے بہت غیر معمولی قیفیات کے ساتھ پڑھی تھی حالانکہ جماعت کے ساتھ اتنی لمبی نماز پڑھنا آپ کی عادت نہ تھی لیکن آپ نے نماز کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ کے اندازے کے مطابق اور دوسری میں آل عمران اتنی لمبی نماز کی آپ اس کا اندازہ کٹ سکتے ہیں یعنی بعض صحابہ تو اس نماز میں کھڑے نہیں رہ سکے بلکہ گر پڑے اور یہاں تک کی بعض روایت میں ہے کہ اس نماز میں بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے ان کے سروں پر پانی ڈالا گیا تھا یہ ساری باتیں میں معالف الحدیث میں ذکر کی گئی ہیں جو حضرات مناسب سمجھیں ضرورت سمجھیں وہ معالف الحدیث کتاب الصلاة جو تیسری جلد میں ہے اس میں اس کے مطالعہ کر لیں یہاں تک کہ اس نماز میں آپ نے قیام کے دوران ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تحمید و تکبیر کے ساتھ دیر تک دعا بھی کی اسی طرح ایک جوسری نئی اور عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ آپ قیام کے دوران اللہ کے حضور میں جھگ گئے اور دیر تک رکو میں رہنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے آپ نے قیام اور پھر اس کے بعد رکو اور سجدہ کیا یعنی بعض روایات تو بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اور رکو میں گئے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ اس نماز کے دوران ایک دفعہ پیچھے کی جانی بھٹے ہو پھر آگے بڑھے ایک دفعہ اپنے ہاتھ آگے بڑھایا جس طرح کسی چیز کو لینے اور پکرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور بعد میں آپ نے اپنے خدبے میں بتایا کہ اس وقت آپ کے سامنے عالم غیب کے بہت سے حقائق منکشف کیے گئے آپ نے جنت اور دوزخ کو اپنے سامنے دیکھا اور دوزخ میں عذاب کے نہایت حیبتناک اور لردخیز مناظر بھی دیکھے اور وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بس میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں اور اس وقت جو حالات ہیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اللہ کی ناراضگی کا ظہور معلوم ہوتے ہیں اور جو غفلت اور جو معصیتوں کا حال ہے اس کے لحاظ سے تو سچی بات یہ جتنی بھی ناراضگی کم میری بہت آجیزانہ گزارش ہے کہ جگہ جگہ پر یہ سرادل کصوف کا احتمام کیا جائے اور ابھی موقع ہے اس کا اعلان وغیرہ کیا جائے نظم کیا جائے اور شہر کی کم سے کم ایک دو مرکزی مساجد میں اس کے احتمام ہو اور بہت ہی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھانے کی کوشش کریں عیمہ حضرات علماء حضرات اور اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اللہ کو منائیں اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے غیض و غضب سے پناہ مانگیں اللہ کی حفاظت مانگیں امت کے حالات اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنی اپنی زندگی کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں نصرت مانگیں رحم کی بھیق مانگیں یہ موقع ہوگا کہ اجتماعی توبہ کا میں خاص طور پر اپنے ملک کے تمام شہروں کے ذمہ دار علماء ہمارے عقابر ہمارے بزرگ ہمارے ساتھی دوست ہمارے عیمہ مساجد سے گزارش کرتا اور اچھا ہوگا کہ اس موقع پر وہ حدیث کی کتابوں میں اس باب کا مطارب کر لیں جو حضرات براہ راست عربی کتابیں کو بجائے معرف حدیث رجوع کرنا چاہیں یا اس کی ایسی کسی اور حدیث کی متبر کتاب سے تو اس سے بھی رجوع کر لیں ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور اس پوری مدت تک نماز پرنے کی کوشش کریں مختلف علاقوں میں صورت گرہن کے الگ الگ اوقات معلوم کیے جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو یہ کوشش کریں کہ نماز اس پوری مدت تک جاری رہے اسلام اس وقت پھر جب صورت گرہن کے ختم ہونے کا وقت ہو اس کے بعد تھوڑی سی بات ہو تذکیر ہو اور ایک بہت احسان ہوگا جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم